قرآن حدیث اور سنت کی تعلیمات میں ایک مسلمان کو بقائمِ ہوش و حواس نماز کو چھوڑنے کی لچک اور چھوٹ نہیں دی گئی ہاں نماز کی ادائیگی کے طریقے میں سہولت کر دی گئی ہے یعنی اگر کوئی بیمار ہے وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے گا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے گا لیٹ کے حرکت ہو نہیں رہی ہے یا ممکن نہیں ہے خدا نہ خاصتہ فالج ہو گیا ہے تو اشارے سے پڑھ لے گا آنکھ کے اشارے سے پڑھ لے گا تو لیکن یہ کہ جب تک ہوش میں ہوش ہے اور اس کو کانشسلی وہ اویر ہے تو نماز چھوڑنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا یا کوئی ایسا عذر ہے تو تیمم کر لیں گے لیٹے وے پڑھ لیں گے لیکن نماز چھوڑنے کا تصور موجود نہیں ہے اور بیماری کی بھی وجہ سے نمازیں جمع کرنے کی اجازت بھی موجود نہیں ہے